السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعتصام کسی چیز کی پناہ لینا اس کا سہارہ لینا اس کے لئے عربی میں کون کون سے کلمات آتے ہیں اس باب میں یہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں اعتصام فلان بفلان اعتصم باللہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کا سہارہ لے لو اعاذ به اسے سے بنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں لجعہ الیہی آپ کہیں گے ینبغی لکا ان تلجعہ فی کل ملمت الى ربکا اللہ کی طرف پناہ لیجئے لجعہ یلجعہ ولجعہ یلجعہ دونوں باپ سے فتحہ وسامعہ تیسرا لفظ ہے لاذ یلوذ لیواذا ولیاذا ابن خالوی نے کہا کہ لیواذا نہیں اس کا مصدر لیاذا صحیح ہے باب مفاعلت میں لیواذا آئے گا لعوذ لیواذا جو قرآن شریف میں ہے یتسللون منکم یتسللون من خد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لیواذا تو جو چپکے سے کھسکتے ہیں بچنے کے لیے وہ اسی سے بنا ہے جیسے قامہ سے قیامن کہیں گے قاوامہ سے قیوامن کہیں گے تیسرا لفظ ہے اسی سے بنا ہے موئل پناہگاہ کو کہتے ہیں کیا موئل تو وَعَلَ وَعَلَ اور وَلِهَا اِلَيْهِ یعنی لَجَعَا اِلَيْهِ اِسْتَنَدَا اِلَيْهِ اَنَا اَسْتَنِدُ اِلَا اُسْتَاذِ لِلْمَشُورَتِ بشورے کے لیے اُسْتَاذ کا سہارہ لیتا ہوں استجارہ بھی استجر بربکا اللہ کی پناہ لو الاستجارہ والاستجاشہ والاستمداد بمنزلت کہیں تین کلمات ایک معنی میں ہیں استجارہ باللہ استجاشہ باللہ اور استمدہ باللہ تین کلمات ایک ہی معنی کے ہیں عربی کی کہاوت ہے فی الامثال اِلَا اُمِّهِ يَلْحَفُ الْلَحَفَانِ یہ بھی اسی معنی میں یلحفو کے کہ پریشان حال اپنی ماں کی پناہ لیتا ہے یلحفو منہ پناہ لینا وَا اِلَا اُمِّهِ يَجْزَعُ مَنْ لَحَفَا جو پریشان ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس گھبرا کر جاتا ہے ایک شاعر کہتا ہے وَا اِذَا يُصِيبُكَ وَا اِذَا يُصِيبُكَ وَا اِذَا يُصِيبُكَ جب تم کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے حدا کا تو وہ تم کو کھیچ کر لے جاتا ہے حدا یحد اُمَنِ لے جانا تو وہ حادثہ تم کو لے جاتا ہے تمہارے اس بھائی کے پاس جو سب سے مضبوط ہوتا ہے سب سے قابل اعتبار ہوتا ہے وَالْحَوَادِسُ جَمَّتُنُ اور حادثات بہت ہوتے ہیں دنیا کے اندر اس نے اس سے مدد مانگی فَاَنْجَدَهُ اس نے مدد کی اس کو بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اجاشہو مدد کرنا اس کے ابھی معنی معنی ہے اس سے مدد لی تو اس نے مدد فراہم کی آپ کہیں گے اَتَتْنِ الْأَمْدَادُ وَالْأَنْجَادُ مدد کی جمع عمداد اور نجد کی جمع انجاد اب اس کا ظرف بنے گا اعتصامہ کا معتصم پناگاہ لجعہ کا ملجع یہ اسی کی جنس ہے مطلب سب مترادفات ہیں معقل پناگاہ کو کہتے ہیں ملاز بھی پناگاہ کو کہتے ہیں سب ظرف ہیں یہ اس میں ظرف جگہ ہے استجارہ سے مستجار اور فضعہ سے مفضع عادہ سے معاد التحدہ سے ملتحد اور وعالہ سے موئل واحد ہیں یہ سب ایک معنی میں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلا آلی واصحابیت